اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انیس فروری ہے اور پیر کے دن ہے پیر کے دن ورکنگ ڈے ہوتی ہے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکے دوستو گھر میں سب کے دروازے کٹ کٹا دیئے میں نے اور سب کو دعوت دے دیئے کہ اڑ جائیں نماز کے لئے تیاری کریں تو دوستو زندگی ایک بار ملتی ہے بار بار ملتی نہیں ہے اور موقع بھی ایک بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا کیا پتہ آج ہم زندہ ہیں کل ہیں نہیں ہے آج ہماری صحت ہے کل ہے یا نہیں ہے آج ہمارے پاس موقع ہے کل ہے یا نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو خود بھی جنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو دودھ پلانے والی ماہیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی جو ماہیں پیٹ سے ہوں گی ان کے پیٹ گر پڑیں گے اور بچے بوڑے ہو جائیں گے اور لوگ متوالے ہوں گے متوالے سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہوش وہ کھو بیٹھیں گے اور دیوانے کی طرح چلیں گے پھریں گے لیکن موں سے آواز نہیں نکل پائے گی وہ دن بڑا خوفناک ہوگا بڑا غمناک ہوگا کوئی کسی کا نہیں ہوگا ماں اپنی بیٹے سے بھاگے گی بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا باپ اپنی بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا دوست دوست سے بھاگے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا اس دن کی آنے سے پہلے پہلے ہم اللہ سے توبہ کر لیں ہم موت کی تیاری کر لیں آخرت کی تیاری کر لیں زندگی ہماری روزانہ گزر رہی ہے وقت ہمارا گزر رہا ہے نوجوان موبائلوں میں فیس بوک یوٹیوب سوشل میڈیا پہ میں زندگی تباہ برباد کر رہے ہیں دین اور آخرت اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے کمات کی پیروی ہے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چہرہ سنت ٹوپی داڑی کپڑا لباس ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے دوستو بڑا خوفناک بڑا خوفناک وہ دن ہوگا لیکن آگے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سیدھا کرنے والے رگو کرنے والے حمد کرنے والے سنا کرنے والے صدقہ کرنے والے خیرات کرنے والے لوگوں کے قصور معاف کرنے والے اپنے غلطیوں پہ ندامت والے ماں باپ کے فرما بردار حقوق اللہ کا خیال کرنے والے زکاة دینے والے حج کرنے والے پڑوس کا خیال کرنے والے دین کی دعوت دینے والے پورے کاموں سے رکنے والے ایسے لوگوں کو اس دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے اور دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم چوبیس گھنٹے زندگی میں اللہ رب العالمین کے لیے جس کے قبضے میں ہماری جان ہماری دنیا اور آخرت ہے ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ نکال لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دس منٹ فجر کی نماز پندرہ منٹ زہر کی نماز دس منٹ اثر کی نماز دس منٹ مغرب کی نماز پندرہ منٹ عشاء کی نماز یہ ملا جلہ کے گھنٹہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم قرآن کی تلاوت اور دین کی دعوت دیں تو دس منٹ پندرہ منٹ تو سوہ گھنٹہ پہ اگر ہم ہمارے پاس اللہ کی رضا کیلئے نہیں ہیں تو میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ ہم بدبخت ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس بات کا بس دوستو یہ بات یاد دکھئے گا میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ابھی ٹائم تھا تمہیں نے کھر لمبا ایک رون لگا لوں لمبا چکر لگا لوں میرا اور آپ کا ہم سب کا مسلمانوں کا اللہ حمی و ناصروں اپنے دعاوں میں فلسطین کی مسلمانوں کے لئے خصوصی دعا کیا کریں پشمیر کی مسلمانوں کے لئے آپ روزانہ اپنے ماں باپ کے لئے اپنے عزیز اکھارپ کے لئے پوری دونے کی مسلمانوں کے لئے روزانہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ دروشریف ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ٹیم دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ دروشریف پڑھ کے ان کے حسال سواب کے لئے ضرور دعا کیا کریں یہ دعا جو یعنی اگر آج آپ کر رہے ہیں کل آپ کے جانے کے بعد یہ بدلہ اللہ واپس کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی اور دعا کرے گا بس میری ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کا دل سے مشکور ہوں دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ میری تی لمبی لمبی ویڈیو دیکھتے بھی ہیں شیئر بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ